اسلام علیکم دیئر لرنرز ویلکم ان دی ویڈیو اور ہم بات کر رہے ہیں بزنس ایتکس کے بارے میں اگین بزنس ایتکس کے بارے میں جو ہم بات کریں گے تو کچھ اس طرح کی سرٹن ایگزیبیشنز تو ہونی چاہیے ہیں بیہیوئر کی جس کو ہم دیکھیں اور دیکھ کے فوراں کہیں مثال کے طرح پر کوئی انٹرپنیور ہے تو اس کے سرٹن ایکٹ یہاں بیہیوئر کو دیکھ کر ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر کاروباری اخلاق یاد بہت زیادہ ہے تو وہ کون سے ایگزیبیشنز ہیں جن ایگزیبیشنز کو دیکھنے کے بعد ہم کہتے ہیں کہ یہ بزنس ایتکل ایگزیبیشنز ہیں اور یاد رکھیں اگین ہم بار بار بات کر رہے ہیں بزنس سسٹین ہی تب کرتا ہے گروہ ہی تب کرتا ہے جب آپ اپنی بزنس ایتکس کو ایگزیبیٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلی ٹائپ کہلیں یا ایگزیبیشن کہلیں that is trustworthiness being transparent and honest in all actions transactions and communication آپ اپنے employee کے ساتھ آپ اپنے customer کے ساتھ کتنا سچ بول رہے ہیں کتنا transparent ہے آپ نے کوئی چیز بیچی ہے جھوٹ بول کے تو نہیں بیچی آپ کی communication کے اندر کوئی چیز ڈھکے چھپی تو نہیں تھی آپ نے کچھ terms and conditions ایسی لکھی میں ہے جو تھوڑی سی confusing ہیں اور جب customer آپ کے پاس warranty claim کرنے کے لیے آئے تو سارے فائدہ تو آپ ہی کا ہے اور وہ بچارہ warranty لیے بغیر واپس جا رہا ہے یا آپ کی جو employees ہیں اگر آپ کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں تو آپ نے contract ہی اس طرح کا لکھا ہوا ہے کہ اس contract میں اگر ان کیس وہ کبھی عدالت میں چلے بھی جائیں آپ کے خلاف تو کچھ بھی نہ win کر پائیں کچھ ثابت نہ کر پائیں تو کتنے trust worthy ہیں آپ کتنے transparent ہیں آپ communications کے اندر اور اپنی transactions اور اپنی actions کے اندر جتنے زیادہ ہوں گے اتنے زیادہ ہم کہیں گے کہ یہ entrepreneur بہت trust worthy ہے trust worthiness کی وجہ سے ہی آپ کی brand loyalty create ہوتی ہے آپ کی business loyalty create ہوتی ہے وہ employees ہوں یا consumer ہوں پھر ہم بات کرتے ہیں respect کے respect towards employees and consumer چھوٹے کاروباری حضرات خاص طور پر ان کو تو business ہی زیادہ respect پر چل رہا ہوتا ہے کبھی آپ نے دیکھا ہوگا بیگا کنسیومر آپ کسی market کے اندر کسی ایک مخصوص دکان پر بار بار رات ہیں اور اسی سے چیز خریدتے ہیں trust worthy کے ساتھ ساتھ وہ آپ کو respect دے رہا ہوتا ہے آپ کو بلائے گا بٹھائے گا یا آپ کو چائے پانی پوچھ لے گا یا آپ کو کرسی جو ہے وہ offer کرے گا مثال کے طور پر آپ کسی کپڑے کے دکان پر گئے ہیں اور آپ نے اس سے کپڑا خریدنا ہے اور بہت مہنگا کپڑا خرید رہے ہیں لیکن جو entrepreneur ہیں آپ ہیں یا کوئی بس کا جو worker ہے وہ اٹھا اٹھا کے آپ کے سامنے زور زور سے کپڑے پھینگے گا شرائد آپ کو اچھا نہ لگے مجھے اچھا نہ لگے تو ہم دوبارہ شرائد اس کی market اس کی دکان پر نہ جائیں اسی طرح آپ کسی restaurant میں گئے ہیں اور آپ نے وہاں پر کچھ order دیا ہے اور وہ order غلط آ گیا ہے یا waiter لایا اور اس سے کوئی چیز گر گئی ہے اور آپ نے دیکھا ہے کہ وہ waiter جب دوبارہ counter پر گیا ہے تو اس کا جو honor ہے وہ اس کے ساتھ abusive language استعمال کر رہا ہے اس کو مار پیٹ کر رہا ہے یا اس کو اچھا سی treat نہیں کر رہا in front of other people تو شاید کیا یقیناً آپ کا دل برا ہوگا اور آپ next time کہیں گے اس restaurant میں آگے کھانا نہیں کھانا تو again جتنی زیادہ respect آپ دیں گے اپنے consumer کو جتنی زیادہ respect دیں گے اپنے employees کو اور respect ایک non-monetory reward ہے جتنی زیادہ آپ respect اپنے employee کو دیتے ہیں employees بھی اتنی ہی اچھی efforts لگاتا ہے آپ کے business میں جسے آپ کی business performance بڑھتے ہیں so respect is also a great exhibition of business ethics پھر آج آتے ہیں fairness پہ fairness in dealing with customers and employee fairness means justice ٹھیک ہے مثال کے طور پر آپ کے پاس آپ کا consumer آیا ہے اور وہ آپ نے warranty card پہ لکھا ہوا تھا اور کچھ terms and conditions لکھیں ہوئی تھیں اب وہ آگیا آپ کے پاس اور warranty claim کرنے کے لیے آگیا آپ اس کو کس طرح deal کرتے ہیں کیا آپ اس کو warranty دیتے ہیں کیا guarantee دیتے ہیں ٹھیک ہے کیا آپ نے money back guarantee دیوی تھی ہو اور آپ اس کو بار بار تنگ کر رہے ہیں ٹھیک ہے like wise آپ کا employee ہے آپ نے کہا 8 گھنٹے کام کروگے تو ایک ہزار ملے گا جو دیہاڑی پر آتے ہیں daily wages پر آتے ہیں بچارہ 8 کیا 9 گھنٹے کام کر کے جا رہا ہے اور آپ کبھی کسی کسی بہانیس اس کے پیسے کاٹتے چلے جا رہے ہیں یا مثال کے طور پر آپ کسی ایسی factory میں کام کرتے ہیں جس میں وہ exposed ہے کسی chemical کی طرف یا machine بہت خطرنا یہ ویلڈنگ کا کام ہے اور وہ چنگاڑیاں اور رہی ہیں اس کی آنکھوں میں جا سکتے ہیں اور آپ اس کو گلاسز پروائیڈ نہیں کرے سیوٹی ہیزرٹس کا آپ نے خیال نہیں رکھا ہوا تو again this is an exhibition کہ آپ کتنے ایتیکل ہیں کتنے ایتیکل نہیں ہیں کتنے جسٹ ہیں کتنے نہیں ہیں اور جتنے زیادہ جسٹ ہوں گے اتنی زیادہ بہتر ایکنومک بینیفٹ آپ حاصل کر سکیں گے پھر آج آتے ہیں respect for governing laws rules and regulations آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے دکانوں پر آج کل کہ انہوں نے اپنا national tax number کاؤنٹر پر لگایا ہوتا ہے اچھا یہ کسی tax authority کے لیے بھی ہو سکتا ہے نا کہ tax والے چھاپا مارنے دیکھنے کے اچھا انٹین نمبر لگا ہوا ہے being a consumer اگر میں کسی کے پاس جاؤں سے چیز خرید رہی ہوں اور پیچھے انٹین نمبر لکھا ہے تو میرے ذہن میں یہ خیال ضرور آتا ہے کہ یہ شخص پیسے کے معاملے میں tax دینے کے معاملے میں بہت fair ہے یہ میرے ساتھ بھی fair dealing کرے گا اگر یہ tax دے سکتا ہے conjuiced نہیں ہے اور اپنی responsibility پوری کر رہا ہے تو جب یہ میرے ساتھ بھی transaction کرے گا یا میں اسے چیز خریدوں گی تو یہ میرے ساتھ بھی اتنا ہی fair اور اتنا ہی responsible ہوگا گورنمنٹ نے کہا ہے child labor نہیں لگانی اور اگر آپ نہیں لگا رہے ٹھیک ہے likewise گورنمنٹ کہتی ہے ایک certain chemical کسی بھی food میں استعمال نہیں کرنا اور وہ آپ نہیں کر رہے تو آپ ایک responsible entrepreneur ہیں ایک ethical entrepreneur ہیں یہ آپ کے مشہوری بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے نا آپ کے بعض وقت ہماری مثال بن جاتی ہے فلانک سے جا کے چیز لو بہت اچھی اخلاق کی آتے ہیں اس کی یہ brand بہت اچھا ہے اور کچھ لوگ کے بارے میں ہماری foreign رائے بن جاتے ہیں ان کے پاس تو بلکل بھی مت جانا بہت جھوٹ بولتے ہیں چیز ہیں ہائرنگ کرنا خواتین اور مرد کے اندر جب ہائرنگ کا معاملہ آتا ہے تو آپ الگ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے خاص طور پر workplace harassment خواتین کے لئے کیا خواتین آپ کے پاس being a team member کام کرتے ہوئے سکیور محسوس کرتی ہیں کیا ان کو harassment کے issues تو نہیں فیس کرنے پڑ رہے چند ایک ایسی industries ہیں factories ہیں جس میں شکایت سننے میں آتی ہے یہ بات مشہور ہو جائے ٹیلیویزن پر آ جائے یا انٹرنیٹ کے اوپر آ جائے کسی سوشل میڈیا کے اوپر آ جائے آپ کے کاروبار کی dignity credibility آپ کی brand image ایک دن کے اندر damage ہو جاتی مجھے examples ہیں بہت بڑے برینڈ recently اس ایک ڈیلیمم میں سے گزرے ہیں اب آ جاتے ہیں بزنس ethics کی ضرورت کیوں ہے یعنی ہم کیوں اتنا زور دے رہے ہیں کہ آپ ایک entrepreneur بننا ہے تو آپ نے ایک اچھا کاروباری انسان بننا ہے جس کی اخلاقیات سے سب متاثر نمبر ایک آپ کو بزنس image آپ کی بزنس credibility آپ کی بزنس ethics سے بنتی ہے نمبر 2 آپ کے employees کا trust اور loyalty یہ جو retention ہوتی نا skilled worker کی skilled worker کو آپ پیسے سے زیادہ عزت دے رہے ہوتے ہیں تاکہ وہ آپ کے پاس ٹکا رہے ہے یہ آپ کی skilled worker کی performance اور اس کی retention یہ بھی بزنس ethics سے بہت تعلق ہے پھر آجاتے ہیں customer loyalty customer image customer word of mouth جتنا زیادہ آپ بہتر deal کریں گے آپ کا customer ہی آپ کا marketer بن جاتا ہے اور جگہ جگہ بتاتا ہے افلان دکان پر بہت دیل کرتے ہیں اور price بھی دیتے ہیں یا اس کی quality بہت اچھی ہوتی ہے یا وہ چیز خراب ہو واپس کر لیتے ہیں تو آپ customer جس کو آپ اچھے طریقے سے deal کریں گے وہ آپ بیسکلی برانڈ ambassador بن جاتا ہے پھر آپ کے جتنی بھی stakeholders ہیں اگر ان کو معلوم ہے یہ میری وہ بلی میں وہ investment کی ہے جو کہ اپنے employees کا اپنے shareholders کا بہت خیال رکھتے ہیں میں investment کی ہے یہ company مجھے جھوٹ نہیں بولتی اپنے profits نہیں چھپاتی مجھے dividend دیتی رہتی ہے کوئی window desk نہیں کرتی اپنی financial statements کی تو آپ کا trust بڑھ جاتا آپ بھی اس پہ زیادہ investment کرتے ہیں اور it's a cost saving strategy it is ہم بات کریں گے اگلی ویڈیو میں بزنس ایت economic benefit کیسے لے کر آتا ہے دیکھئے اگر مثال کے طور پر آپ نے کوئی چیز بیچ آپ ایک shirt بیچ نا چاہتے ہیں یا آپ کوئی کتاب بیچ 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 اگر واپس آگئے ریپیٹیشن گئی بات پھیل گئی کہ آپ غلط چیز بیچ بیچ تی بیچ اچھی quality کی نہیں ہے تو یہ بار بار واپس آئے گی آپ کی چیز بکھیں گے دوسری طرف اگر آپ نے کیا ہوا تھا تو اگر وہ چیز واپس نہیں آرہی ہے تو بیسی گل بیسی ایتھ جو کہ آپ کے پاس رہ گیا اور نمبر 2 کسٹمر آپ کا word of mouth کر رہا دوسری لوگ کو بتا کے یہ بہت اچھے لوگ ہیں چیز ایک دفعہ لوگ دوبارہ واپس کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تو بیسی ایتھ ایتھ جو ہیں ٹھیک ہے ایتھ کسٹیو سٹریڈی ایز ویل بیسی ایتھ کیوں ضروری ہے یہ کیا ایک سسٹینیبل بیسی موڈل کے لیے ضروری ہے کہ نہیں ہے اس کی رائے ہم انٹیپنیور سے بھی لیتے ہیں کنکلوجن یہ ہے انٹیپنیور بننے کے لیے بیسی میں کام یہاں بھی کے لیے آپ جس کو ہم سادہ زبان میں کہتے ہیں کہ دو نبری لگانے کی ضرورت نہیں ہے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اپنی بیسی ایتھ ایتھ سٹینیل کریں یہ آپ کے لیے بیسی لے کر آئے گا بہت تیمپری ہو سکتے ہیں آپ کو مل جائیں بہت بہت لانگ تیمپری بیسی سٹینیل بیسی مورد بیسی ایتھ بہت گہرا تعلق ہے سی یا نیکس ویڈیو